سید نجمل ہدا جیدیو کا ورس نیتا ہوں اور میں اپنے بیہار کے ویار واسیوں اور بیہار کے سمس درسک بھاردیک سواگت افنیدن کرتا ہوں اور مجھے اٹھائیس تاریخ کو جو نئے سنسد بھون کا ادھاٹن مانی پردھان منتری کے دوارہ کیا جا رہا ہے اس پر ساری پارٹیاں جو ہے ویروت کر رہی ہیں اس پر میں نے بھی سوچا کہ اپنی بات رکھوں اس لیے کہ ہم لوگ جانتے ہیں اس کو بھلی بھاتی کہ سنسد بھون اور سنسد اور لوگ تنتر کا مندر ہے سنسد بھون اور لوگ تنتر کا سنرکشک ہے مہامہیم راشپتی دیش کے تو اس کا ادھاٹن جو ہے وہ بھارت کے دیش کے راشپتی کے دوارہ ہی ہونا چاہیے اور جن پارٹیوں نے بھی اس کا ویروت کیا ہے کہ نہیں یہ راشپتی کے دوارہ ہی ہونا چاہیے اور راشپتی کا اپمان ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ راشپتی کا اپمان ہے یہ اور جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ راشپتی ایک جو ہے وہ آدیواسی اور دلیت اور پچھڑی جاتی سے آتی ہیں تو آپ تو سرکار جو ہے وہ نہ تو آدیواسیوں کے بارے میں کوئی کا ان کا سممان کر رہی ہے نہ پچھڑا تی پچھڑا دلیت کا سممان کر رہی ہے کہاں سممان کر رہی ہے ان کو جو ہے آمنتر پتر بھی نہیں بھیجا گیا ان کو بلائے بھی نہیں گیا تو یہ تو بہت ہی مطلب وچاردہین بات ہے کہ کیوں اس طرح سے اس دیس میں ایسا ہو رہا ہے اور سرکار ٹھیک ہے کئی بار ہم لوگ نے سنا اور سرکار یا بھاجپا کے کئی نیتہ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ پردھان منتری اندرہ گانتی جی نے بھی ایسا ہی کیا تھا تو سوال یہ ہے کہ کس صندر میں ہوا تھا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کس صندر میں ہوا وہ تو باتیں وہ لوگ چھپا جاتے ہیں اور اپنی باتوں کو جو ہے امجھا کرنے کے لیے ہر چیز میں راجنیت کرنا یہ تو بلکل ہی مطلب مانی پردھان منتری نے جب اس کا سلح ناز کیا تھا تو اس سمیہ انہوں نے جو ہے وہ سارے پرتی پخش کے لوگوں کو سانسودوں کو لے کے گئے تھے اس کے بعد جتنی بار بھی مانی پردھان منتری وہاں گئے ہیں کبھی آج تک کسی کو بھی بپکش کے نیتاؤں کو بپکش کے سانسودوں کو نہیں بلایا آج جب 28 تاریخ کو آپ نے تائے کر لیا کہ ہم جو ہے اس کا اوڈھاٹن کریں گے آپ ہی اس کا اوڈھاٹن کریں گے کسی کو بھی یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دے رہے ہیں کبھی آپ نے بپکش سے پوچھا نہیں بات بھی نہیں کیا کہ کیوں بپکش اس کا اوڈھاٹن کر رہا ہے کہ مانی پردھان منتری کو اس کا اوڈھاٹن نہیں کرنا چاہیے راشپتی کے دوارہ اس کا اوڈھاٹن کرنا چاہیے راشپتی اس لیے کہ سب لوگ جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ تنتر کے سنرکشک راشپتی ہیں پردھان منتری نہیں ہیں تو جو سندگچک ہے وہ تو اس کے دوارے نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ لوگ سندگ کا مندر ہے سنسد سنسد کوئی ہمارا گھر آپ کا گھر یا مانیہ پردان منطری کا گھر نہیں ہے یہ تو 135 کروڑ جنتہ جو ہے ان کے عدکاروں کے سندگچنڈ کیا گھر ہے وہ تو اس میں کسی پارٹی کے منمانے کرنے کی کہاں سے کوئی بات آتی ہے بلکل گلت بات ہے یہ اور دوسری چیزی ہے کہ اس میں جو سمرات اسوک کا جو چکر ہے جو ہمارے بیہار کی سمیتہ اور ہمارے بیہار کے ہمارے گوروشالی ہزاروں ہزاروں سال پرانا گوروشالی جو بیہار ہے ہمارا اس کا چن جو تھا اس چن کو بھی ہٹائے جا رہا ہے تو یہ کہاں سے نئے سنگتیں بلکل گلت باتیں کیوں بیہار کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے ہم بیہاری جو ہے بیٹھے ہوئے تماشاں دیکھ رہے ہیں تعلیب جا رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کے آگے ناچگانا کر رہے ہیں ہمارے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے ہم بیہاری ہیں اور ہمارا گوروشالی اتحاس رہا ہے کیوں ہمارے اس اتحاس کو دبا ہٹائے جا رہا ہے اس وقت جس وقت سنسد جس وقت بیدان پریشت کی بات بیدان پریشت کیا گٹھن ہوا تھا اور بیدان پریشت سنسد بہون میں جب یہ بات آئی تھی تو اس سمیہ اٹھارہ دن تک اس پر ڈیویٹ ہوا اور سارے راجہ مہراجاؤں کے ہاں سے جو ہے ان کے جو چن ہیں ان کو لائے گیا ان کو رکھا گیا اس پر ڈیویٹ ہوا اٹھارہ دن کے بعد یہ بات تائی پایا کہ نہیں سمرات اصوک کے چنانچن کو ہی وہ بھارت کا پرتیک بنائے جائے گا اس کو پرتیک بنائے گا تو کیا اس سمیہ کے لوگ جو ہے وہ بے وکوف تھے اور ہم جو ہے آج بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے یہ جو ہے کہیں نہ کہیں ایک سلینت رہ چلی جائے رچی جا رہی ہے بیہار کے ساتھ بیہار واسیوں کے ساتھ اور بیہار کی اسمیتہ کے ساتھ بیہار کے گورو سالی اتحاس کے ساتھ جس کو ہم لوگ کم سے کم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ مانگ کرتے ہیں آپ کے چینل کے مادیم سے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہم سارے بیہار واسیوں کی آواز ہے ہماری اکیلی کی آواز نہیں ہے بورے بیہار کے تیرہ کرو جنتہ کی آواز ہے کہ ہمارے گورو سالی اتحاظ کو دبایا گیا تو یہ اچھا نہیں ہے یہ اچھا سنکیت نہیں ہے بلکل ہی یہ سنگیت ہاں چاہ میں کہیں نہ کہیں درار ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے جس کو ہم لوگ کبھی برداشت نہیں کرے گے